الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین تاہا ویاسین وعلا آلہ واصحابہ وازوادہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فا اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکونو معا الصادقین صدق اللہ العظیم معزز سامعین جملہ حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے مرامل کر کل کائنات کے آقا مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقرم میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں صدا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد یہ ماہ رضا کا مہینہ ہے جس کو ہم ورام ماہ رضا ماہ سفر المظفر کے نام سے جانتے پہ جانتے ہیں اس سے پہلے کا مہینہ ماہ شہید عاظم جسے ماہ محرم الحرام کہا جاتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے ماہ بین تھا اور اس کے بعد کا مہینہ جو آنے والا ہے وہ تمامی کائنات کے رسول ہم سب کی آقا و مولا حضور رحمت عالم ند مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ربی النور والا مہینہ آنے والا ہے تو مسلمان ایک ایک بعد دیگرے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیرت کو پیش کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک پیش کرتا رہے گا گزرا مہینہ جو ہے ہمارے اور آپ کے ماہ بین جسے ماہ محرم الحرام کہا جاتا ہے اس ماہ کے اندر علی کے نور این فاطمہ کے دل کے چین حضرت سیدرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پوری دنیا کے اندر آن بان شان کیاست کے ساتھ کیا گیا اور عاشقانی حسین نے ہر ایک کو بتا دیا کہ امام حسین کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا کیونکہ امام حسین نے اپنی زندگی کو طبیعت کے مطابق نہیں گزاری ہے برکی امام حسین نے اپنی زندگی کو نبی پاک کے شریعت کے مطابق گزاری ہے اور جو اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ مرنے کے بعد میں بھی زندہ ہوتا ہے اور ایسا زندہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام اس کی زندگی کی گواہی دیتا ہے اور انشاءاللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت ہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَا كُلَّا تَشُعُرُونَ اور ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں شعور نہیں ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے یہ حسین آزم شہید ہیں اور شہیدوں کے سردار بھی ہیں شہید کی زندگی نبی کے مقابلے میں ادنا ہوتی ہے اور نبی اس سے عالی ہوتے ہیں پتہ یہ چلا جب قرآن شہید کی زندگی کی گواہی دے رہا ہے جو نبی کے مقابلے میں ادنا ہے تو جو عالی ہیں ان کی زندگی کس طرح کیسی زندگی ہوگی ان کا مقام کیسا مقام ہوگا جبھی تو دنیا کے لوگوں نے کہہ دیا تھا ہمارا رہنما عالی ہے ہمارا پیشوہ عالی ہے ہمارا مقتدع عالی ہے مگر برعیلیوں کی عالی حضرت سنیوں کی عالی حضرت حق کی نشان محبت کی پہچان امام احمد رضا عالی حضرت خان یہ کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں تم کسی کو عالی کہو مگر عاشق کی بولی یہ ہے سب سے اولا و عالی ہمارا نبی سب سے بالا و عالی ہمارا نبی اور آگے کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اپنے نبی کی شان میں امام اہل سنت بولتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھوں میں دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کو دیکھو سارے اچھوں میں بہتر اگر دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی ذات کو دیکھو کیونکہ مصطفیٰ آئے ہیں تو آپ کے آنے کا کوئی جواب نہیں ہے اور مصطفیٰ چھائے ہیں تو آپ کے چھانے کا کوئی جبام نہیں ہے بچوں میں دیکھو تو مصطفیٰ کا بچپن بڑا پیارا نظر آتا ہے جوانوں میں دیکھو مصطفیٰ کی جوانی بڑی پاکیزہ نظر آیا کرتی ہے چلنے میں دیکھو تو مصطفیٰ کا چلنا سب سے بہتر نظر آیا کرتا ہے کھانے میں دیکھو تو مصطفیٰ کا کھانا بڑا پیارا نظر آیا کرتا ہے سونے میں دیکھو تو مصطفیٰ کا سونا بڑا بہتر نمونہ لے کر چلا کرتا ہے اور مصطفیٰ کے زندگی کے ایک ایک زاویے کو نبی کا دیمانہ دیکھتا نظر آئے تو ہر زندگی کے زاویے میں ہمارے آقا کی زندگی سب سے عفضل و عالی بلند و بالا نظر آیا کرتی ہے اور نبیوں کی زندگی بھی تاریخ میں ہے مگر سب سے بہتر زندگی مصطفیٰ جان رحمت رسول کائنات کی ہے اللہ تعالی نے تمامی کمال تمامی خوبیاں اپنے حبیب کو عطا فرما رکھی ہے اور عبداللہ کے گھر آمنہ کے شکم اطحر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کو اس وجہ سے خدا نے رکھا تاکہ دنیا کو بچوں کی پرورش کرنے کا دستور ملتا رہے اور ایسے حسین انداز سے دنیا نبی دو دہا کی بارگاہ میں خراج کو پیش کرتی رہے حضرات بات اس جانب میں لے جانا نہیں چاہتا تھا مگر زیمنا ایک واقعہ آ رہا ہے جو امریکہ کا واقعہ ہے ایک سنی مسلمان امریکہ کی سرزمین پر نوجوان پہنچا علم کو حاصل کرتا رہا جدید علم سے مزین ہوتا رہا اپنے غلوم سے مزین و تابناک کرتا رہا چنانچہ وہ وہاں پڑھ رہا ہے تعلیم کو حاصل کر رہا ہے جدید ماہولات کی دنیا میں آ کر کے ایک حسن کی ملکہ امریکی لڑکی اس سے فریفتہ ہو جاتی ہے اور فریفتہ ہونے کے بعد میں اس نے کہا کہ اے مسلمان تو مجھ سے مل لے مسلمان نے کہا یہ میرے نبی کی شریعت نہیں کہتی ہے میں مل نہیں سکتا ہو اے مسلمان تم اس سے بات کرنا شروع کر دے نوجوان منع پہ منع کرتا رہا بل آخر و مجبور ہو کر کے کہتی ہے اے مسلمان تجھ سے ملنے کے کیا طریقہ ہے تو مسلمان نے کہا ایک ہی طریقہ ہے تم نکاح کرو اور ہمارے نبی کے حکم کے مطابق کلمہ پڑھو تو ہم تم سے مل سکتے ہیں نوجوان نے جب یہ کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہم شادی کرنے کے لئے تیار ہیں چلو گرجہ گھر میں چلتے ہیں ہم عیسائی سماج کے ہیں عیسائی رسموں رسولوں رماج کے مطابق شادی کریں گے تو مسلمان نے کہا عواج کے مطابق شادی کرنا چاہتی ہو تو صبح قیامت تک ہم دونوں مل نہیں سکتے ہیں کیونکہ عیسیٰ مسیح نے شادی نہیں کی ہے بغیر شادی کیے ہوئے وہ زمین سے آسمان پر اٹھائے گئے ہیں وہ ہمارے نبی ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک زاویہ ہر ایک کے لئے نمون عمل نظر آیا کرتا ہے مصطفیٰ نے شادی کی ہے تو انہی کے انداز کے مطابق تم کو شادی کرنی ہوگی تب ہی ہماری اور آپ کی ملوک کرچن سماج کی عیسائی سماج کی لڑکی اپنے چہرے سے کپڑے کو ہٹاتی ہے اور مسلمان سے برجستہ کہتی ہے اب تک میں غفلت میں تھی اے مسلمان تم نے ہمارے آنکھوں سے پردے کو کھول دیا ہے میں آپ کو گناہ بنا کر کے سب سے پہلے تمہارے نبی کا میں کلمہ پہتی ہوں اور مسلمان ہو کر کہ تم سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں کہنے کا مقصد و منشاہ یہ ہے کہ نبی پاک کی تاریخ ہر ایک کے لئے نمون عمل ہے نبی پاک صاحبیل اولاد کے حیات ظاہری کا ایک ایک لمحہ ہر انسان کے لئے ہدایت بنتا نظر آتا ہے اور وہی مصطفیٰ جان رحمت ہے جس نبی دو جہاں نے ابو بکر پر نظر ڈالی ہے تو ان کو صداقت کا تاجدار بنا دیا ہے عمر پر نظر ڈالی ہے تو ان کو عادلِ آزم بنا دیا ہے عثمان پر نظر ڈالی ہے تو ان کو زنورین سخیع آزم کا خطاب دے دیا ہے علی پر نظر ڈالی ہے تو ان کو شجاعت کا پیکر بنا دیا ہے حسن پر نظر ڈالی ہے تو ان کو امامت کا دولہ بنا دیا ہے حسین پر نظر ڈالی ہے میرے مصطفیٰ نے تو ان کو شہیدوں کا تاجدار بنا دیا ہے وہ نبی برحق جنہوں نے اپنے حسین پر نظر ڈالی تو ایسا اٹھایا ایسا اٹھایا کہ حسین کا چرچہ پورے جہان میں اٹھتا جا رہا ہے آپ دنیا کی گلی گلی نظر آتی ہے حسین ابن علی علی نظر آیا کرتی ہے یہ کمال کس کا کمال ہے مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے دونوں عارم کے سرکار کا کمال ہے نبی پاک اپنے پیارے نواز حسین سے کتنی محبت اور پیار کرتے تھے اور کیوں کرتے تھے تاکہ ہمیں تعلیم مل جائے کہ نوازوں سے کیسی محبت کرنی ہے بچوں سے کیسا پیار کرنا ہے بچوں کو کیسی تربیت دینی ہے یہ سارے کام مصطفیٰ جعلی رحمت فرما رہے ہیں چنانچہ دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں امام حسین کے حیات ظاہری کا چھے سالہ دور چل رہا ہے مدینہ شریف کی نورانی گلی ہے سرکار دیکھ رہے ہیں کہ نظر کے سامنے امام حسین آ رہے ہیں سرکار نے حسین آزم کو جب مدینہ شریف کی گلی میں آتے پھر دیکھا تو دونوں عالم کے سرکار نے حسین کو پکڑنا چاہا آج کسی گلی کے اندر کسی کا بیٹنا نظر آ جائے تو باپ جیسے ہی بیٹے کو دیکھے گا اس کو لوریاں دینے کے لیے پکڑنے کی کوشش کرے گا محبت کرنے کے لیے اس کے پاس جانے کی کوشش کرے گا نانا اگر دیکھ رہا ہے تو پوتا کے قریب ہوگا نانا اگر دیکھ رہا ہے تو نوازہ کے قریب ہوگا ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے سرکار نے حسین کو دیکھا جیسے ہی مصطفیٰ نے حسین کو دیکھا تو سرکار حسین کو پکڑنے کے لیے پہنچے تو حسین مچل جاتے ہیں اور جس جانب کھڑے تھے وہاں سے دور کر کے دوسری جانب آ جایا کرتے ہیں نبی دو جہاں ادھر سے ادھر گئے تو حسین آزم ادھر سے ادھر آ گئے سرکار جب ادھر آتے ہیں تو اس کے بعد میں حسین آزم ادھر چلے جاتے ہیں اس دور کو دیکھ کر کے نبی پاک کے جان سار صحابہ حضرت ابو پر صدیق عرض کرتے ہیں حسین یہ تمہارے نانا ہے نبیوں کے سردار ہیں رسولوں کے والی ہیں رحمت تمام ہیں ایک دگے ٹھہر جاؤ تاکہ تمہارے نانا تم کو پکڑ لیں تو حسین آزم کے نانا کیا جواب دیتے ہیں چنانچہ مسکرا کر کے دیمانو اپنے نصیبے پر ناف کرو ہم سب کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے کارے ابو بکر میرے حسین کو آنے اور جانے دو میں دنیا کو مجاز دے رہا ہوں جہاں میرا حسین ہوگا وہی ان کا نانا ہوگا جہاں میرا حسین ہوگا وہی ان کا نانا ہوگا پتائیے چلا آج سنیوں کے گھروں میں ذکر حسین ہو رہا ہے میرا وزدان یہ کہتا ہے ہم سنیوں کے گھر میں حسین بھی ہیں اور ہم سنیوں کے گھر میں رسول کائنات بھی تشریف فرما ہیں نبی پاک ساہی بیل اولا کی محبت میں آنے والو حسین آزم سے محبت اور پیار کرنے کا درس اور بچوں کو سینے سے لگانے کا پیغام جو ہم سب کے مصطفیٰ نے دیا ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا ہے نبی پاک کی محبت میں ہم یا نبی یا رسول کہیں تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے حسین آزم کی محبت میں ہم یا حسین یا حسین کہیں تو اس پر بھی ایک جماعت اعتراض کرتی ہے غریب نماز کی محبت میں یا خادہ یا خادہ کہیں تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے غوث آزم کی محبت میں یا غوث یا غوث کہیں تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے امام احمد رضا کی محبت میں یا رضا یا رضا کہیں تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے مفتی آزم کی محبت میں ہم یا مفتی آزم یا مفتی آزم کہیں تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں اے سنیوں تم حسین کو حسین کہتے ہو اس حسین کو حسین کہتے ہو جس حسین کو سمرنا نہیں آیا ہے جس حسین کو سبھلنا نہیں آیا ہے جس حسین کو تم حسین کہتے ہو وہ حسین تو مدینہ شریف کی گلی میں گر رہے ہیں دنیا نے گرنے کو دیکھا اور سنیوں پر تنز کرنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ حسین گر رہے ہیں جو خود سبھل نہ سکے وہ تمہیں کیا سبھال سکیں گے ایسا اعتراض دنیا کے لوگ کرتے ہیں لیکن اے نبی کے دیوانوں انہوں نے تاریخ کے ایک زاویے کو دیکھا دوسرے رخ کو نہیں دیکھا ہے دوسرا رخ کیا ہے ہمارے اور آپ کے آقا حسین چل رہے ہیں آپ کے حیات زاہری کا لہا ہے حسین چلتے ہوئے جا رہے ہیں ہوا آتی ہے اور حسین پاک کے رخصار کو چوم لیا کرتی ہے مسکنا کر کے کہتی ہے حسین کتنی مہنی شکل آپ کی ہے بڑا تیارا چہرہ آپ کا ہے حسین آزم کے رخصار کو چاند کی چاندنی نے بوسا لیا حسین بڑا پرنور چہرہ آپ ہے دل کو سرور ملنا ہے آپ کے چہرے کے بوسا لینے سے سورج کی روشنی آتی ہے حسین آزم کے رخصار کو چوم لیا کرتی ہے اور یہ کہتی ہے اے حسین آپ کے چہرے کے اندر اکس مصطفیٰ کی بہارے نظر آ رہی ہے یہ ساری چیزیں چوم چوم کر کے حسین کے چہرے کو مسکرا مسکرا کر کے اپنی قسمت پر ناز کیا کرتی تھی یہ سورج جو ہے اس کی شوائیں حسین کے چہرے کو چوم لیا کرتی تھی یہ چاند جو ہے یہ چاند کی چاندنی حسین کے چہرے کو چوم لیا کرتی تھی یہ ہوا اور فضا جو ہے یہ حسین آزم کے چہرے کو چوم لیا کرتے تھے لیکن یہ زمین جو تھی بار بار رو کر کے کہتی تھی اے حسین میں نے کیا خصور کیا ہے یہ زمین کہتی ہے میں نے کون سی غلطی کی ہے چاند نے آت کے رخصار کے بوسے کا لے لیا ہے ہوا نے آت کے رخصار کا بوسہ لے لیا ہے سورج کی روشنی نے آت کے رخصار کا بوسہ لے لیا ہے تو میرے آقا حسین زمین مدینہ منورہ پر گر کر کے زمین کو آواز دے رہے ہیں اے زمین دیکھ حسین تجھ پر آ رہا ہے تو بھی حسین کے چہرے کا بوسہ لے لے دنیا حسین کے گرنے کو دیکھ رہی ہے مگر میرا حسین گر نہیں رہا ہے حقیقت میں زمین کی تمنا کو پوری کر رہا ہے زمین کی عارضوں کو پوری کر رہا ہے زمین کی خواہش کو پوری کر رہا ہے وہ حسین جو زمین کی تمنا کو پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو زمین پر گنا رہے ہوں وہ حسین دیمانے کی تمنہ کو پوری کرنے کے لیے کیا سے کیا کریں گے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے دنیا کچھ بھی بولے مگر میرے خواجہ آپ کے خواجہ ہند کے راجہ عطائے رسول سمن فاطمہ کے مہکتے فول مسکرا کر کے بولتے ہیں اے دنیا کے لوگوں حسین کو حسین ہی مزند ہو بلکہ حسین کی شان تو یہ ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین میرے آقا کی شان میں حسین عاصم کی محبت میں ہند کے راجہ نے بتا دیا وہ تنوں تنہا حسین صرف حسین ہی نہیں ہے بلکہ وہ شاہ بھی ہے وہ بادشاہ بھی ہے وہ دین بھی ہے اور وہ دین کی پناہ بھی ہے اللہ تعالی نے کلام پاتھ میں اعلان فرمایا وَقُونُ مَا شَادِقِينَ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ امام حسین سچے ہیں میدانِ کربوبلا میں دو جماعتیں نظرہ رہی ہیں اور دو طرح کے مسلمان بھی نظرہ رہے ہیں ایک جانب ادھورا مسلمان دکھائی دے رہا ہے اور دوسری جانب پورا مسلمان دکھائی دے رہا ہے جس جانب ادھورا مسلمان ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور جس جانب پورا مسلمان ہے اس کے ہاتھ میں حسین آزم کا کردار ہے دونوں مسلمان دکھائی دے رہے ہیں دونوں کرمہ پہنے والے دکھائی دے رہے ہیں دونوں نماز پہنے والے دکھائی دے رہے ہیں دونوں قرآن کی تلاوت کرنے والے دکھائی دے رہے ہیں مگر ایک ادھورہ ہے جو تلوار کو لے کر کے حسین آزم کے مشن کو مٹانا چاہتا ہے اور ایک پورا مسلمان ہے جو کردار حسین کو لے کر کے اسلام کو زندہ کرنا چاہتا ہے چنانچہ تاریخ کربو بنا کو اگر آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو اتنا وقت نہیں ہے کی کچھ بات اور رکھی جا سکے چونکہ یہ ماہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اسی ماہ کے اندر پچیس تاریخ کو اللہ کا محبوب بندہ جسے عظیم البرکت رفیع الدرجت سیدی سرکار آلہ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا عرص بڑی دھوم دھام شان و شوقت کے ساتھ شہر بریلی میں عالمی پیمانے پر ہوتا ہے اور لاکھو دیوان گانے اولیاء دیوان گانے مصطفیہ دیوان گانے شہدہ وہاں پہنچ کر کے خراج کو پیش کیا کرتے ہیں اور آلہ حضرت جو یہاں آئے نہیں مگر نہ آنے کے باوجود بھی اس شہر پر توجہ رکھی ہے اور ایسی توجہ رکھی کہ آپ نے اپنے نور نظر بھیجنے کا حکم بھی فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ آپ آئے نہیں مگر آپ کے حکم پر آپ کے تلمیز اور آپ کے شاگرد عزیز آپ کے خلیفہ قطبہ میوار مفتی زہر الحسن آزمی علیہ الرحمن شہر ادھے پور میں آئے یہ ہم سب کی آلہ حضرت کا حسان ہے کہ آپ آئے تو نہیں ہیں مگر اپنے چہیت شاگرد کو بھیج دیا یہ آج یہاں کی جو سنیت دکھائی دے رہی ہے دنیا کچھ بھی کہے کسی اور کا حسان نہیں ہے حقیقت میں مفتی زہر الحسن کا حسان ہے انہوں نے پیدل چل کر کے کنکریلی زمین پر ریتلی زمین پر سنگلاخ زمین پر نجانے کیسی کیسی قربانیاں دے کر کے بھوکے پیاسے رہ کر کے آپ نے دین سنیت کو ایسی زندگی دے دی ہے کہ آج پورے علاقے کے اندر جہاں نبی نبی کی آماز ہو رہی ہے جہاں ولی ولی کی آماز ہو رہی ہے جہاں علی علی کی آماز ہو رہی ہے وہیں عشق محبت عشق محبت کے نعرے بھی لگ رہے ہیں وہیں یا خاجہ یا خاجہ کے نعرے بھی لگ رہے ہیں مفتی زہر الحسن عازمی علی الرحمہ قطبِ میوار کا بڑا احسان بڑا کرم ہے ہم غلاموں پر کہ انہوں نے آلہ حضرت کے حکم پر شہرِ ادھے پور کا انتخاب کیا وہ آلہ حضرت جنہوں نے شہرِ ادھے پور کے اندر اپنے عزیز شاگلت کو بھیجا وہ آلہ حضرت جو چار سال چار ماہ کی عمر میں ناظرتن قرآن پاک کو ختم فرمایا وہ آلہ حضرت جنہوں نے چھ سال کی عمر میں بھرے مجمع کے اندر عید ملاد النبی کے موضوع پر ڈھائی گھنٹے کا خطاب فرمایا وہ آلہ حضرت جنہوں نے آٹھ برس کی عمر میں ہدایت النوح کی شرح لکھی ہے وہ آلہ حضرت جنہوں نے نو سال کی عمر میں پچیس کتاب لکھ کر کے قوم کو عطا فرمایا ہے وہ آلہ حضرت جو گیارہ سال کی عمر میں عالمِ دین بن جایا کرتے ہیں وہ آلہ حضرت جو چودہ سال کی عمر میں مفتی دین بن جایا کرتے ہیں اور ایسے عظیم شان مفتی بنتے ہیں کہ دنیا اپنے آپ پر ناز کرتی ہے مگر وہ آلہ حضرت امام احمد رضا ہے کہ سنیت ان کی ذات پر ناز کرتی ہے پندرہ سو کتابیں آپ نے اپنی زندگی کے اندر تحریر فرمائی ہیں اور ہر موضوع پر لکھا ہے آج ہم لوگ آلہ حضرت کہیں تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے اور یہ کہہ کر کے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے بریلی کے احمد رضا کو آلہ حضرت کہا جا رہا ہے اس سے خواجہ کی توہیل ہو رہی ہے مگر میرے بھائیوں آپ ذرا غور کرو ہندل ولی اتائے رسول خواجہ خواجگاہ ہندوستان کے بادشاہ ہیں اور کی ریایہ میں کوئی کتنے بھی مرتبے کا ہو جائے بادشاہ سے نیچے ہی ہوا کرتا ہے ان سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے ارے وہی امام احمد رضا جب بریلی شریف سے اجمیر شریف آتے ہیں تو اس گلی کے اندر کبھی جھوٹا اور چپل نہیں پہنتے ہیں لوگوں نے کہا حضور جھوٹے تو پہن لیجئے تو بولتے ہیں میرے خواجہ کی زمین ہے اس زمین کے مٹی سے بھی شفا کی گو آ رہی ہے جس کو خواجہ کے زمین سے اتنی محبت ہو اس کو خواجہ کے مشن سے کتنی محبت ہوگی خواجہ کے عزمزار سے کتنی محبت ہوگی بہرکیف لوگ کچھ بھی کہتے رہتے ہیں لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ امام اہل سنت عالی حضرت اس عاظم سے عالی نہیں ہے شہید عاظم سے عالی نہیں ہے بلکہ امام احمد رضا اپنے دور کے جتنے بھی حضرت تھے اس دور کے سارے حضرتوں میں عالی ہے اللہ نے وہ کمال وہ خوبی دی تھی اور ایسے ہی نہیں لوگوں نے ان کو عالی حضرت کہہ دیا ہے بلکہ چودہ سال کچھ مہینے کی عمر کا عرصہ گزر رہا تھا امام اہل سنت عالی حضرت فاضل بریلوی ابھی آپ کو لوگ مفتی کے نام سے صرف جانتے تھے آپ کو عالی حضرت کا خطام نہیں دیا گیا تھا عالی حضرت کے نام سے آپ کو جانا نہیں گیا تھا عالی حضرت کے نام سے آپ کو پہچانا نہیں گیا تھا آپ کے پاس ایک سوال آتا ہے اور سوال کیا تھا کہ نماب رامپور سیرو تفریح کی غرص سے نکلا اور اس کے ساتھ اس کی بیگم بھی ہے چلتے چلتے نماب رامپور نے اپنی بیگم سے کہا اے بیگم دیکھئے نہر کا پانی جاری ہے اگر تو اس پانی کے اوپر سے گزر جا تو تیرے اوپر طلاق ہے نواب کی بیوی جلال اور غصے میں آتی ہے اور جذبات میں آ کر کے نہر کے پل کے اوپر سے گزر جاتی ہے اب سارے لوگ حیران پریشان اور اس نے برجستان یہ کہا اے میرے شوہر تم نے ہماری کوئی قدر نہیں کی ہے ہم نے تمہاری محبت میں اپنے ماں کو چھوڑ دی ہے اپنے باپ کو چھوڑ دی ہے اپنے رشتے دار کو چھوڑ دی ہے اپنے خاندان کی قربانی دے دی ہے مگر تم نے تو ہماری کوئی قدر نہیں کی ہے اب وہ اوپر سے گزر جاتی ہے پانی کے اوپر سے گزر گئی ہندوستان کے سارے مفتیوں کے پاس سوال بھیدا گیا سب نے کہا طلاق پڑ گئی مگر بریلی شریف جب سوال پہنستا ہے تو چودہ سال کچھ مہینے کی عمر امام احمد رضا کی ہے آپ بولتے ہیں طلاق نہیں پڑی اب سارے مفتی حیران اور پریشان ہیں کہتے ہیں طلاق کیوں نہیں پڑی کیسے نہیں پڑی نمات کی بیوی پانی کے اوپر سے گزری ہے طلاق تو پڑھی گئی ہے ان لوگوں نے ایک میٹنگ رکھی اس میں امام احمد رضا کو مدعو کیا گیا آپ تشریف لے جاتے ہیں آپ جناب دیتے ہیں چونکہ نمات رامپور نے جاری پانی کی جانی بشانہ کیا تھا اور جس پانی کی جانی بشانہ کیا تھا وہ پانی آیا اور چلا گیا نمات کی بیوی گزری ہے تو دوسرے پانی کے اوپر سے گزری ہے اس وجہ سے طلاق نہیں پڑی تو اس وقت کے سارے حضرت جو بیٹھے ہوئے تھے اچھل کر کے امام احمد رضا کی پیشانی کو چومتے ہیں اور برجستہ یہ کہتے ہیں اے بریلی کے احمد رضا آج سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ہیں اور آپ ہمارے آلہ حضرت ہیں آپ سوچئے امام اہل سنت کا علم کیسا علم ہے امام اہل سنت کا کمال کیسا کمال ہے حضرات یہ کمال اور کمال جو ان کو ملا ہے ایسا ہی نہیں ملا ہے آپ لکھتے ہیں تو کیسا لکھنے کا انداز ہے لکھنے کا انداز لا جباغ کھانے کا انداز لا جباغ پینے کا انداز لا جباغ آج کچھ لوگ اس پر یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں ان کو علم مان لو مفتی مان لو محدث مان لو اور امام مان لو سب کچھ مان لو مگر وہ ولی نہیں ہیں مگر لوگوں کو معلوم نہیں ہے ولایت کہتے کسی ہیں جو جتنا بنا عالم ہوتا ہے اتنا ہی بنا وہ اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ کا قرب بھی اس کو حاصل ہوتا ہے تنانچہ اس تعلق سے کلامت کی شکل میں چند باتیں میں اور آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں امام حل سنت آلہ حضرت کی بارگاہ میں ایک مولوی صاحب تشریف لائے اور وہ مولوی صاحب علم نجوم کے بڑے جانکار تھے اور آلہ حضرت فاضل بریلوی کے والد مکرم کے دوستوں میں تھے تنانچہ مجلس میں جب پہنچے امام حل سنت آلہ حضرت کی علم کا دھنکہ بجھی رہا تھا امام حل سنت نے کہا مولانا صاحب آپ یہاں آئے ہیں علم نجوم کے جانکار ہیں قہد سالی کا دوست اللہ ہے آپ ذرا زائچہ بنا کر کے دیکھئے کہ بارش کب ہوگی اتنا سننا ہوتا ہے مولوی صاحب نے پین لیا کاغذ لیا کچھ ادھر ادھر ہاتھ کو ہلایا اور ہلانے کے بعد میں بتائیں ستارے کی چال یہ کہتی ہے ایک مہینے تک بارش نہیں ہو سکتی ہے امام اہل سنت نے کہا مولانا کیوں نہیں ہو سکتی ہے کہا ستارے کی چال یہ کہتی ہے بارش نہیں ہو سکتی تو آپ نے کہا رگ کی قدرت اگر چاہے تو بارش جب چاہے جب ہو سکتی ہے وہ یہ کہتے رہے لیکن وہ کہتے نہیں یہ ہو نہیں سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تمامی ذائچے کو دیکھئے تمامی معاملات کو دیکھئے بارش ہو نہیں سکتی ہے تو امام اہل سنت کھڑے ہوئے اور سامنے جو گھڑی تھی دیوار پر اس دیوار گھڑی کے ٹائم کو دیکھ کر کی آپ نے کہا بتاؤ اس کے اندر کیا ٹائم بج رہا ہے کہا اس وقت سما گیارہ بج رہے ہیں تو امام اہل سنت نے کہا بارہ بجنے میں کتنا وقت لگے گا بتائے پینٹالیس منٹ لگے گا آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کی سوئی کو گھما دی اور لاکر کے بارے پر رکھ دیا جیسے ہی بارہ بجا گھنٹی بجنی شروع ہو گئی آپ نے کہا مولی صاحب بارہ بج گئے تو کہا ہا ہا بج گئے تو آپ نے کہا ابھی آپ نے کہا تھا کہ پینٹالیس منٹ لگیں گے مگر اسی وقت بارہ بج گئے ہیں تو کہا دیکھئے آپ نے سوئی کو گھما دی ہے اس وجہ سے وہ بارہ بج چکے ہیں تو امام احمد رضا کہتے ہیں تمامی ستاروں کیا چالک کیا رفتار میرے کے ہاتھ میں ہے رب بارہ کو تعلہ جب چاہے ستارے کو جہاں چاہے وہاں کر سکتا ہے اور بارش نازف ہو سکتی ہے انہوں نے کہا مولانا احمد رضا یہ ہو نہیں سکتا ہے آپ نے کہا آپ ایک مہینہ کہتے ہیں پندرہ دن میں ہو جائے تب کہا ہو نہیں سکتا ہے آپ نے کہا ایک ہفتے میں بارش ہو جائے تب کہا ہو نہیں سکتا ہے آپ بیان فرماتے ایک دن میں بارش ہو جائے تب وہ بہتے ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ ستاروں کی چال ایسا بتا نہیں رہی ہے امام احمد رضا کو جلال آیا اور جلال بھرے انداز میں بہتے ہیں میرا رب قادرہ مترق ہے اگر رب تبارک و تعالی چاہے تو ابھی بارشونی شروع ہو جائے چنانچہ اتنا کہنا ہوتا ہے آپ نے بیان فرمایا مولانا صاحب باہر دیکھئے اللہ کا فضل آگیا رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے یہ امام احمد رضا ہے یہ امام احمد رضا ہے بارشونے مالی نہیں تھی مگر بارشونی شروع ہو جایا کرتی ہے اللہ نے کتنا کمار اور کتنی خوبیاں ان کو دے رکھی تھی اس کے رسول کے اتنے متوالے تھے عاشق مصطفیٰ ایسے تھے کہ آپ جب دوسری مرتبہ حج کے لئے جاتے ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے وہاں آپ پہنچے حج کے لئے آپ کے ساتھ آپ کے بڑے شہزادے حضرت حامد رضا حددتل اسلام علیہ الرحمہ تشریف فرما ہے اور تاریخ یہ کہتی ہے اس وقت مکہ شریف کے اندر ایک بڑا فتنہ جنم لے چکا تھا اور وہ فتنہ کیا تھا کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے علمِ غیبِ مصطفیٰ کا انکار ہو رہا تھا اس وقت کے گاندرِ مکہ جو تھے وہ ترک حکومت کی جانب سے منتخب تھے وہ سنی صحیح و عقیدہ اور عاشقِ مصطفیٰ تھے جب انہوں نے اس اعتناص کو دیکھا تو مکہ شریف کے عالموں کو شویخ کو مدعو کیا اور یہ کہاں کہ آپ لوگ اپنے علم کے ذریعے سے نبی پاک کے علمِ غیب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کیجئے 36 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا اور اس 36 گھنٹے کے اندر علمِ غیبِ مصطفیٰ کے تعلق سے دلیل لکھ دینی تھی اور ثابت کرنا تھا سارے والمہ بیٹھے ہوئے ہیں رئیسِ مکہ یہ کہتا ہے آپ لوگوں کو جو سہولت چاہیے لے لیجئے جو کتاب مگوانی ہے مگوانی جیے جیسی آشائد چاہیے لیجئے مگر دلیل پوری ہونی چاہیے سب لوگ بیٹھ کر کے سوچتے ہیں ہم کیا دلیل لے لیکن جس سے اللہ کام لینا چاہتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ ذریعہ بنا دیتا ہے اسی میں سے کسی شخص نے کہا ہند کے بڑے عالمِ دین تشریف لائے ہیں جنہیں دنیا احمد رضا شیخِ ہند کے نام سے جانتی پہتانتی ہے اب لوگوں نے کہا یہ کام وہی کریں گے چنانچہ امام احمد رضا کی بارگاہ میں علمہِ مکہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں جب وہ لوگوں نے بات کو رکھی تو تاریخ یہ کہتی ہے بعد جب رکھی گئی تو امام احمد رضا بخار کی حالت میں تھے پانچ سو ڈگری کا بخار آپ کے جسم کے اوپر مرتب تھا لیکن آپ جب عشقِ مصطفیٰ کی بات آتی ہے فورا اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اپنے شہزادے کو کہا چلو حرمِ کعبہ میں چلتے ہیں حرمِ کعبہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں آپ خانِ کعبہ کے درمازے کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنے بیٹے سے بولتے ہوئے جا رہے ہیں اے بیٹا یہ لکھو قرآن کی آیت لکھا رہے ہیں حدیثِ پاک لکھوا رہے ہیں اقوالِ فوقحہ لکھوا رہے ہیں مکمل آٹھ گھنٹے کے اندر پانچ سو صفحات پر مشتمل ایک عظیم الشان کتاب لکھ دیتے ہیں جس کا نام اددولت المکیہ بِلْمَائِدَتِ الْغَيْبِيَا کے نام سے آپ مرتب کر دیتے ہیں چنانچہ امام احمد رضا نے ایسا زبردفت کام کیا ہے کہ آپ نے پانچ آٹھ گھنٹے کے اندر پانچ سو صفحات پر کتاب تیار فرما دی ہے آٹھ کمپیوٹر کا دور ہے کمپیوٹر کی ٹائپنگ کرنے مارے سے کہتی جئے آپ پانچ سو صفحات کو آٹھ گھنٹے کے اندر ٹائپ کر دو تو شاید وہ کمہ کہو ٹائپ نہیں کر پائے گا لیکن جو آشقِ مصطفیٰ ہوتا ہے اس کی طاقت و قوت ایسی ہوتی ہے کہ کمپیوٹر کی طاقت جب جباب دینی شروع ہو جاتی ہے تو وہاں سے آشقِ مصطفیٰ کی طاقت کا آغاز ہوا کرتا ہے امام احمد رضا نے بڑے محبت اور پیار سے لکھا اور وہ کتاب جبرئیسِ مکہ کے سامنے پیش کہہ جاتا ہے علماءِ مکہ نے اس کتاب کے عوراق کو پڑھا اور پہنے کے بان میں سب کے سامنے جب سنا تو وہ اچھل کر کے بیٹھ گیا اور کہا امام احمد رضا کی تحریر نے ہمارے دل کو روشن کر دیا ہے ہمارے ایمان کو روشن کر دیا ہے مولانا احمد رضا کو بلایا جائے جب آپ پہنچے تو امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقمال کے لیے گورنرِ مکہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہا اے احمد رضا جو کچھ تمہیں لینا ہو مکہ میں لی لو مکان چاہتے ہو لی لو دکان چاہتے ہو لی لو اولاد کو بسانا چاہتے ہو لی لو اور حکومت میں حصہ چاہتے ہو تو لی لو تو احمد رضا بڑھتے ہیں اے رئیس مکہ ہمیں دولت نہیں چاہیے ہمیں مدینہ منورہ کی حاضری چاہیے چنانچہ اتنا باعاشق ہمیں دنیا میں نظر نہیں آتا ہے آپ نے مدینہ منورہ کی حاضری جیسے ہی کہا تو رئیس مکہ یہ کہتا ہے آپ تو آئے ہیں حج کے لیے مدینہ شریف تو جائیں گے ہی لیکن کیسی حاضری چاہتے ہیں تو امام احمد رضا کہتے ہیں میں ایسی حاضری چاہتا ہوں کہ مدینہ مروانہ کا یہ قانون بنا ہوا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں مسجد نبی شریف کا درمازہ بند ہو جاتا ہے کوئی اس کے اندر نہیں ہوتا ہے تو اے گورنر مکہ میں ایک رات ایسا چاہتا ہوں کہ اس رات کے اندر میرے آقا کا روزہ ہو اور تنوں تنہا امام حمد رضا ہو میں ایسی حاضری چاہتا ہوں اے پرمانہ لکھ دو چنانچہ حاضری کا موقع جن مل گیا مدینہ شریف پہنچے تو سرکار کی بارگاہ میں کیا خراج پیش کرتے ہیں کیا قیفت بھی ہوگی کیا لمحہ رہا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اے ناتیا غزل لکھتے ہیں جس کی زمین یہ تھی وہ سوئے لانا زار پرتے ہیں تیرے دن اے بہار پرتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کوئی کیا بات پوچھے تیری رضا تُس سے کتے ہزار پرتے ہیں یہ کہنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں اے میرے آقا ہند میں رہ کر بے شمار مرتوں میں نے خواب میں آپ کا دیدار کیا ہے آقا میں یہ چاہتا ہوں بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے آنکھ کو دیکھ لو تو مصطفیٰ جالر احمد نے کرم فرمایا مزار پاک سے نکلتے ہیں امام احمد رضا ہم سب کے آنکھا کو بیداری کی حالت میں سر سے پیر تک دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد میں برجستہ یہ کہتے ہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اور بہتے ہی ویدار رہے ہیں یا نبی اللہ آپ کی شان تو ایسی ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ایسا عاشق ماضی قریم میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے ان کا عرص مقدس پچیس سفر کو آ رہا ہے آن بان شان کے ساتھ عالمی پیمانے پر بریلی شریف کے اندر ہو رہا ہے ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ اپنے محسن کی بارگاہ ہمیں خراج کو پیش کریں ان کی تعلیمات پر عمل کریں ان کی تصنیفات کو پڑھیں ان کے فرمودات کو لاکر کے اپنے بچوں کے اندر عام کرنی کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کے فیضان سے ہم سب کے دل و جان کے اندر ایک اچھی خوشبو عطا فرمائے اچھی بہار نصیب فرمائے استغفراللہ ربی من کل زنبی واتبو یلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ